بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے فرزند سے کہا تھا انی اراف المنام انی ازبہک مازا ترا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبہ کر رہا ہوں مازا ترا تیری کیا رائے ہے اے میرے والد گرامی جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے ستاج دونی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کائنات کے اندر یہ اتنی عظیم قربانی تھی کہ جس میں باپ نبی ہیں اور فرزند بھی نبی ہیں نبی نبی کی قربانی رب کے سامنے پیش کر رہے ہیں بالآخر اللہ رب العالمین نے ان کے جذبہ قربانی کو قبول کیا اور جنت سے مینڈا لایا جاتا ہے ہم نے زبہ عظیم کے سبب ان کا فدیہ قبول کر لیا ہے وہ مینڈا کتنا خوبصورت ہوگا جو جنت سے لایا گیا نبی کریم صاحب اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی کا اجرہ فرمایا اور ہمیشہ دو مینڈے نبی کریم زبہ فرماتے تھے ایک کے اوپر جب چھری چلتی تو آپ فرماتے اللہمہ ربنا تقبل منی اے ہمارے رب تو میری طرف سے اسے قبول فرما اور جب دوسرا مینڈا زبہ کرتے تو نبی کریم فرماتے اے میرے رب اسے میری امت کی طرف سے قبول فرما اور مولا علی شیر خدا نے بھی زندگی بھر دو مینڈے زبہ کیے ایک کے اوپر جب چھری چلتی تو فرماتے اللہ میری طرف سے قبول فرما اور جب دوسرا مینڈا زبہ ہوتا تو ارز کرتے میرے رب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبول فرما صوفیاء اور علامہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ میں سے ایسا غریب اور نادار جو بالکل قربانی دینے کا اس میں حوصلہ یا صلاحیت نہیں ہے اور وہ خود مستحق ہے اور صاحب نساب نہیں ہے تو ایسے شخص کو خوش ہونا چاہیے کہ نبی کریم صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے قربانی دے کر گئے ہیں لیکن قربانی جب دی جائے تو جو جانور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے واضح عیب سے اسے پاک ہونا چاہیے اسے تنومند صحت مند ہونا چاہیے اور اسے خوبصورت ہونا چاہیے کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں لیکن صدائے ربی آتی ہے کہ تمہارے ان جانوروں کا گوشت اور ان کی ہڈیاں ہم تک نہیں پہنچتی ہیں بلکہ تمہارا تقوی ہم تک پہنچتا ہے ناظرین کرام ہمیں خوبصورت جانور کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم ہے اور وہ ہر عیب سے پاک ہو کیونکہ جس کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اس لئے ہمیں اس کی بارگاہ میں ہمیشہ خوبصورت ترین چیز پیش کرنی چاہیے ناظرین کرام یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ہمیں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے دلوں کا تقوی ہم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے ہم مقابلہ کرتے ہیں ہمیں لوگوں سے مقابلہ نہیں کرنا ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں خوبصورت ترین جانور پیش کرنا ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور قرآن نے کہا قربانی تب پیش کی حضرت ابراہیم نے اور اللہ نے ان سے قربانی تب مانگی جب وہ دوڑ دھوب کرنے لگ گیا دوڑنے لگ گئے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے کہنے پر جب بلاتے تو وہ دوڑ کر فرزند آتے تو یہاں قربانی کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ آپ اس جانور کو چند دن گھر میں پا لیں اس سے آپ کا تھوڑا انس ہو جائے معنوس ہو جائیں اور جب آپ اس کو اپنی طرف بلائیں تو وہ جانور آپ کی طرف دوڑتا ہوا ہے تو پھر ہوگا کیا جب آپ اس کے اوپر چھوڑی چلائیں گے ایک طرف اس جانور کی محبت ہوگی اور ایک طرف اللہ کی محبت ہوگی اور پھر جب چھوڑی چلے گی تو اللہ کی محبت غالب ہوگی اور اللہ پاک یہی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرو اور یہ قربانی حقیقت میں اللہ سے بے پناہ محبت کا اظہار ہے نبی کریم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دس ذل حجہ کو بندہ مومن کے کیا کوئی عمل قربانی سے زیادہ اللہ کی نظر میں پسند دیدہ نہیں ہے اللہ اسے بے پناہ پسند فرماتا ہے مینڈے کو جب زبا کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بال زیادہ ہوتی ہیں اور ہر بال کے برابر مسلمان کو عجر دیا جاتا ہے بہرحال سب سے بڑا عجر یہ ہے کہ پربردگارِ عالم قربانی کرنے والے کو اپنا قرب اتا کرتا ہے کیونکہ وہ انبیاء کی سنت کو زندہ کرتا ہے پربردگارِ عرض و سما ہمیں قربانی کے اس عمل کو زندہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جس طرح شریعت کا حکم ہے کہ تین حصے کیے جائیں ایک حصہ اپنے لیے اہلِ خانہ کے لیے ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک غرابہ کے لیے اور اگر آپ غریبوں کا حصہ بھی خود استعمال کر لیتے ہیں تو یقیناً یہ معاشرے کے اندر انتہائی غیر سنجیدہ عمل ہے پربردگارِ عالم ہمیں خوبصورت ترین جانور ہر عیب سے پاک اور ہر سکم سے پاک جانور اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی